ہم نے منایا ہے سری نگر میں بلواما میں شبیان میں کھلکام میں بارہ ملا میں ببارہ میں مجھے پریسیدنٹ سائب آجی آنے کے سوریاں آپ نے یہاں جنس رات میں لوکل اور جو خاص کرامائے ان سے بات کریں اور ان کو اپنی پروگرام اسے آقاہ کریں اور جو مقصد پارٹی بنانے کا تھا انیس سو چنانے میں وہ مقصد کیسے ہم پورا کر سکتے ہیں جو کس طرح سے ہم کس مسئیبت سے دکھا لیں گے جو مدد کس طرح سے جو سرکار جو کہتی ہے کہ ہم نے حل کیا ہے وہ حل جائر ہے کہ وہ حل نہیں سو پورا کیا ہے اس کی سنوائی ہے کیا تھا جو مقصد پارٹی جا سب گلتا ہوتوا ہے کہ جمعور کشمیر ہمیں جمعور کشمیر زیادہ عزیز ہے ہم جمعور کشمیر کے ہی وارث ہیں ہم ایک تحریک کے وارث ہیں جو میری صاحب نے شروع ہوتیا ہے ہم اس تحریک کو آگے لے جائیں گے مجھ کے لوگوں کو واقت کرائیں گے بہت لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ ہمارے آئین میں کیا درست تھا اور کس طرح سے انہوں نے اس آئین کو مسک کیا پامال کیا تو ہماری کوشش رہے گی اور جو باقی ملک میں ہو رہا ہے جس کے متعلق محبوبہ جی بات کر دنیا اکثر جائے وہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہے جلیتوں کے ساتھ زیادتی ہے ٹرائبلز کے ساتھ زیادتی ہے جو ابھی آپ نے دیکھا جو منیپور میں ہو رہا ہے وہ شرمنات کسی بھی ملک کے تو ایسی صورتحال ختم ہو جائے اور ہندوستان کا جو ایک جو ایک ماضی میں بچھلے ساٹھ سال میں دوہزار چودہ سے پہلے جو ہندوستان تھا جہاں ہر کوئی سر اٹھا کے چل سکتا تھا اور کسی خوف کے بغیر وہ ہندوستان گیروا ہے اور انشاءاللہ ترقی بھی کرتے رہے ہم بھی ترقی کرتے رہے یہ سٹیٹ بھی ترقی کرتے رہے ہمیں اپنی حقوق بحال ہو جائیں اور یہ ملک مطلب ہے ملک کے نامور وکیل اس کو لڑ رہے ہیں اس سے پہلے سکریم پورٹ کے ساتھ اپنی بنچ نے اس کو لڑ رہے ہیں انسیخ شرط قرار دیا تھا کہ کانسٹرینٹ اسمبلی کی غیر موجودی میں یہ واپس آپ نہیں لے سکتے ہیں اس سے پہلے بھی ایک پانچ رکنی بنچ نے اس کا فیصلہ کیا تھا ابھی دوہزار تیرہ یا چودہ یا دوہزار سولہ میں ایک اور وہ جو سرفیسی کے مطلب ایک ریٹریٹی کی جیسے بینک رونز کے مطلب اس میں بھی آیا ہے یہ کہ تین سو سرکر واپس نہیں کیا جا سکتا ہے ختم نہیں کیا جانتا ہے جب تک یہاں کو بہترینٹ اسمبلی نے کہے کیوں تو وہ کام بہترینٹ اسمبلی نہیں ہے آپ کے کتنے لوگ بانے ہیں آپ کو بات کر سکتے ہیں جو آپ کی دیتے ہیں آپ بتائیں مجھے آپ کیوں ایل جی صاحب کے زبان میں یہ ڈال دائیں خود تو بتائیں نا آپ یا آپ وہ بات کر سکتے ہیں جو آپ جو ہزار ایک انیس سے پہلے کر سکتے ہیں آپ تو ہماری اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں جب کوئی معمولی واقع ہوتا تھا آج آپ آپ کے خاموش کیوں تو وہی ہم ہیں بلکل ہر کسی الیکشن ہوسکال ہر کسی الیکشن ہوسکال ہم سب ہی متعد ہیں انسی والے بھی کہتے ہیں باقی جو پاعتیا ہے انسو بھی کہتے ہیں ایک دورہ تو ہ ہی اسے ایک جو میں نے کہا ہے اسے زبردست ایک ہم ایک پولیٹیکل میسیج بھی بیجنگ ساری قوم کو پورے ملک اس ملک کے لوگوں کو جو اس بی جے پی نے یہاں جو کشمی میں کیا ہے وہ کشمی کے لوگ کی رائے کو لے کے نہیں کیا ہے ہم سے پوچھے بغیر کیا ہے مجھے نہیں ہمارا ہمارا یہی سٹینڈ ہے کہ ہم سب کو اس وقت بے دست اپا کر دیا ہے چاہے وہ بجر ہے بکر وال ہے کشمیری ہے تنی ہے شیعہ ہے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں یہ شترنچ کی ایک پسات بچا رہے ہیں کہ آپس میں لڑے اور جو ان کے ووٹر ہیں وہ متحد رہے ہیں اور کوئی گیم ہے اس کا پہلے انہوں نے کیا ڈیلیمیٹیشن کے ذریعے اس کے بعد کیا اب نومنیشن کے ذریعے کہ ہم مستقل طور پر جو ستر فیصد آبادی ہے جو اس میں گجر بھی ہیں بکر وال بھی ہیں سنی بھی ہیں شیعہ ہے اور کوئی مسلمان جو کلما گو ہے اس کو ستر فیصدی کو خاموش کر کے باقی لوگوں کو لائے جو ان کے اپنی امپورٹیڈ ہوں گے ووٹر کون ہوں گے کیا ہوں گے وہ تو ہماری پارٹی کا ایک نارہ ہی ہے کہ اسی کو پارٹی میں پولٹیکل جو جو جن کے خلاف چکی جرائم کا انظام نہیں ہے ان کو چھوڑ کرنا چاہیے اگر یہ ریپورٹ غلط ہے تو خدا کے لئے کہہ دیجئے کہ یہ غلط ہے اگر نہیں ہے تو ان کو کم از کم دس ہزار میں سے ایک ہزار تو برامت کیجئے برامت نہیں کر سکتے ہیں کم از کم ایک ہزار کا حساب تو دیجئے کہاں گئی ہے کچھ سپیشل ٹیمز بنائیں ہر ظلے میں سپیشل ٹیم بنائیں کہ یہ یا تو غلط ہے یا صحیح ہے اگر صحیح ہے اگر غلط ہے تو کہیں اگر صحیح ہے تو پھر کوئی کاروائی کریں خلاف ہو میرے مجھے بل اس کے لئے Quality